بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سچ بات کے ساتھ دوست مزہ حضر خدمت ہے آج کا پروگرام ہم نے خاص طور پر ہمارے جو کراچی کے تاجران ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں جو بہت زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ان کو آج ان کو زحمت دی ہے جن میں جناب محترم محمد حسین قریشی صاحب ہیں جو صدر آل کراچی جولر اور چیرمن انجومن تاجران سینٹرل جو ہے ہمارا سینٹرل کا جو جلہ ہے اس کے چیرمن ہیں اور پھر ہمارے کمال نجمودی صاحب ہیں جنرل سیکریٹی سپر مارکٹ لیاقت آباد اور جوائنٹ سیکریٹی انجومن تاجران سینٹرل یہ دونوں ساتھ ہیں دوسری دونوں تنظیم میں ہم ساتھ ہیں اور سید محمد صاحب جو ہیں ہماری ہیدری مارکٹ سے ہیں وہ صدر ہیں ہیدری مارکٹ نارت نازباد کی اور یہ ہماری دونوں مارکٹیں جو ہیں جو صدر ہے جو ہمارے لیاقت آباد ہے اور جو نارت نازب آباد ہے یہ ہمارے بہت ٹیکس دیتے ہیں ون بلینڈ کے قریب ان کا ٹیکس جاتا ہے تو ہم تو ان کو انتہائی قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں اور ہم یہ ضرور بار بار یہ نفس پر جیسے ہم آتھ رکھتے ہیں ایسے ہم ان کو بلا کر اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تازی برادری کس کیفیس سے گزر رہی ہے وہ ہمیں ضرور چیک کرتے رہنا چاہیے جیسے کہ بخار کو چیک کر جاتا ہے ڈاکٹر چیک کرتا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی برادری کا خیال رکھیں گے اور ان کو جو بازی میں تکالیف ہوئی ہیں ان تکالیف سے اگر وہ گزر رہے ہیں تو ہم ان کو ہائلائٹ کریں گے تاکہ وہ اس تکالیف سے بچ سکیں یا کچھ بچ سکیں تو اس لحاظ سے جو آج کا جو ہم نے موضوعات ہیں وہ سارے ان سے متعلق ہیں کیونکہ جو کرونا کے بعد میں اب تبارکیٹیں کھل گئی ہیں اور بہت زیادہ آزادی ہو گئی ہے لیکن لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ قریب قریب ختم ہو گئی ہے اب جو بہنگائی کا جو رجحان ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وہ پٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پر کیا اثرات براتب ہو رہے ہیں تو میں شروع کرتا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی صاحب سے فرمائیے کاری باری آپ کی کیا صورتحال ہے شکریہ دا کرتے ہیں کہ تاجر برادری کے مسائل کے حل کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیا اور کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس وقت جو کراچی کی تاجر برادری خصوصاً وہ مختلف حوالے سے مسائل کا شکار ہے پچھلے جو کرونا کے حوالے سے لوگ ڈاؤن گیا اور جو دیگر معاملات ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پھر مہنگائی میں اضافہ لوگوں کی جو قوت خرید ختم ہوئی تو اس سے ڈائریک جو اثر پڑا وہ ہمارے جو خصوصاً جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے کاروبار روپے جب لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر آٹومیٹک جو مارکیٹو میں کاروبار ہے اور مارکیٹو کا جو رش ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے حکومت نے کاروبار کو بڑھانے کے لیے یا چھوٹے تاجروں کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے وعدے تو بہت کیے لیکن کوئی عملی اقدامات نہیں کیے بلکہ تاجروں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں بلا سود کردے دیے جائیں جو پچھلے معاملات گزرے ہیں لاکڈاؤن کی صورتحال گزری ہے یا بارشوں کی گزری ہے تو کاروباری صورتحال اس وقت شدید بے چینی کاروباری طبقے میں مایوسی پائی جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے بارہا کوشش تو کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے کوئی مسائل ہوں ہمارے تاجروں کو درپیش مسائل ہوں یا ان کی مارکیٹوں میں ہماری مسائل ہوں انفرسٹرکچر کے مسائل ہوں یا کچھرے کے مسائل ہوں یا دیگر اور بھی مسائل ہوں تو مسائل کے تو ایک امبار ہیں لیکن معاشی طور پر جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے اور اگر یہ معاشی طور پر صورتحال اسی طرح اگر یہ معاملات رہے تو آگے آنے والے جو مہینے ہیں جو خصوصاً آپ دیکھیں کہ رمضان کا بھی سیزن آ رہے ہیں پچھلے سال بھی رمضان میں کرونا کے لاؤڈاؤن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جن کے رمضان کی جو تیاری ہوتی ہے وہ رمضان سے دو مہینے پہلے تین پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جو ہمارا کاریگر طبقہ ہے وہ سنار میں ہو یا دیگر کپڑے یا اور دیگر کسی بھی معاملات میں ہو تو وہ تیاریاں اپنے مال کو آرڈر جو ہے تیار کرنا شروع کر دے پچھلے سال تو کافی نقصان ہوا اس حوالے سے لاؤڈاؤن کی وجہ سے لیکن اس زفعہ جو مہنگائی اور کی صورتحال ہے تو جس میں لوگوں کی قوت خرید کی وجہ سے جو کمی آئی ہے تو اس زفعہ بھی خدشہ ہے کہ جو پچھلے سالوں میں جیسے سیزن گزرے ہیں میں خیال میں کچھ بہتر ہو جائے گی کیونکہ کرونا تو اب اتنا زیادہ آفیٹ نہیں کر رہا نہیں کرونا کا مسئلہ نہیں ہے وہ اثرات ہیں جو پچھلے ہمارے تین چار پانچ مہینے کرونا کے لاؤڈاؤن میں گئے پھر کچھ بارشوں سے نقصان ہوا پھر اس کے بعد لوگوں کی اپنے جو معاشی حالات ہیں تو وہ پہلے جیسے نہیں ہیں یہ زفعہ بھی یہ خدشہ ہے کہ اگر حکومت نے اس حوالے سے آپ کے دو مطالبات میں نے دیکھے میں نے آپ نے بتایا کہ بلا سود آپ کو قرضہ مننا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ صاحب آپ کو ہم ٹیکس میں کوئی ریاض دے دیں یا آپ کو انکم ٹیکس میں ریاض دے دیں آپ کو کوئی چھوٹ دیں کوئی پانچ سال کی ایک سال کی دو سال کی وہ بھی تو ہونا چاہیے بلکل وہ ریایت تو ملنے کے علاقی بات ہے تو ابھی ہم ویسے ہی بھئی بات تو کریں گے تو اگر بات کریں گے تو پھر بات ملے گی ہمیں لوکل ٹیکس میں چھوٹ بڑی مشکل سے ہم ابھی اس میں اتنی جدو جہد کر رہے ہیں ہمارے آپ کون سے لوکل ٹیکس میں رہا چاہتے ہیں لوکل ٹیکس ابھی پورٹل کے حوالے سے وہ اس میں کافی معاملات رہے ہیں صرف ڈسٹک سینٹرل میں اس کو نافذ کیا گیا ہے لیکن اس میں ابھی کراچی چیمبر بھی انوالو وہ ہے کراچی چیمبر نے بھی اچھا کردار آدھا کیا اس میں تو اس میں بھی ہمیں یہ مطالبہ کیا ڈسٹک سینٹرل نے آپ کو پہ خام خواہ ٹیس لگا دیا لیکن آپ تو جب ہم پچھل تفعہ گفتو کر رہے تھے تو آپ تو ڈی سی صاحب کی بہت تعریف کر رہے تھے ڈی سی صاحب کی تعریف ہم نے اس لیے کی تھی کہ ڈی سی صاحب خصوصاً اس وقت جب ڈی سی صاحب آئے تھے تو کچھرے کے حوالے سے یا سڑکوں کے حوالے سے ڈی سی صاحب وہی ہیں ہاں محمد بخشداری جو صاحب تو انہوں نے ہماری جو خصوصاً لیاقت آباد کا ایریا ہوا یا اور بھی دیگر ایریا ہوا سبائی سترائی کے ساتھ کارپٹنگ وغیرہ اور دیگر کام بہت اچھے چل رہے تھے اچھے جی آپ ٹھیک ہو گیا جی میں سمجھ گیا آپ کی بات ہمیں اس میں آگئی ہے کمال نجمج نے سا آپ بتائیے کہ آپ سبر مارکٹ جو کہ بہت تاریخی مارکٹ ہے پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ آپ کی مارکٹ پہ گفتگو کی تھی ہے مزہ بھی آیا تھا کیونکہ وہ ایک بالکل اگر آپ دیکھا جائے اگر اس کو اگر واقعی طور پر اس کو منٹین کیا جائے تو دنیا کی بہت تین مارکٹ ہے وہ یعنی ہمارے اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے سبر مارکٹ کہا جائے تو درست بات ہوگی کیونکہ ایک بلڈنگ میں اگر آپ لندن میں چلے جائیں تو وہ جو ہیروز میں چلے جائیں کسی اور بڑے حقوں میں چلے جائیں تو وہ ایک مارکٹ میں سب چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کی سبر مارکٹ ہے اس کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا تھا کیونکہ جو ڈیزائن ہے اس کا وہ بھی بہت شانت آ رہا ہے اس کے جو اس میں بیٹھنے کی جگہ بھی اچھی ہے لیفٹ بھی لگی ہوئی ہے تھی زمانے میں لیفٹ لگنا بڑی بات تھی تو جی زمانے میں بنی تھی آپ نے کہا کہ مینٹرنس کے تھوڑے پرابلہ ملے گی پھر بھی آپ لوگ اچھا مینٹرنس کر رہے ہیں تو آپ فرمائیں کہ آپ کو وہاں پر اب جو بات حسین صاحب نے فرمائی ہے اس پہ آپ کیا تب سے ایڈ کریں گے مزید السلام علیکم آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دروقت دیا اپنی بات بتانے کے لیے تو اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارے ہاں مہنگائی کا ہے اب مہنگائی دن بعد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ انسان کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ڈی سی اور ای سی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرائز لسٹوں کو چیک کرنا مہنگائی پر کنٹرول کرنا وہ ان چیزوں میں نہیں ہے بالکل اب آپ دودھ دیکھ لیں کیارٹ بک رہا ہے سبزی دیکھ لیں کہاں پر ہے ڈی سی اور ای سی خاص طور پر ای سی صاحب کا کام یہ رہ گیا ہے کہ بس وہ کرونا کی خلاف ورزی کے خلاف ورزی دکانیں سیل کرنی ہے مارگیٹیں سیل کرنی ہے مذہبہ وہ ایک قسم کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو جرمانے کرنے تو یہ کام تو ان کے نہیں ہے یہ کام ٹھیک ہے یہ بھی کریں لیکن مہنگائی کو بھی تو کنٹرول کرے مہنگائی کو پھر کنٹرول کون کرے گا یہ کام تو ان کے ہے وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ مالی مافیا کو جو ہے دودھ مالی نے ان کو پیسے کافی فنڈنگ کرتی ہے تو وہ یہ میں نے اخبارات ہی خبر ہے کوئی ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں خبر ہے روز اخبار میں یہ خبر ہے کہ دودھ مافیا نے جو ہے وہ اس کو کمیشنر کنٹرول کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے ہی نکل گئی آؤٹ آف کنٹرول ہے دودھ مافیا میننگ در بھائی کہ انہوں نے اپنا سوڈا کر لیا ہے جو جس کی مت پہ ہم بیچنا چاہیں ہم بیچ سکتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں دی فرمائے اب چلیں پھر مافیا کو کراچی کے حوالے کر دیا جائے جس طرح پچھلے دوروں میں رہا ہے مافیا یہ چلتی رہی اب آپ دیکھیں پیٹرول کہاں پر میں گیا نیو یارک میں وہاں ہارلم کا علاقہ ہے ہارلم کے علاقے میں اگر آپ چلے جائیں تو جو آدمی ہمیں سیج کرانے لے گیا تھا لوکل آدمی امریکان جی 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 انہوں نے کہا بھائی دروازہ اپنا بند رکھنا یہاں کسی وقت بھی واردات ہو سکتی ہے اور یہاں نیو یارک سیٹی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ تو کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی کراچی is much safer than نیو یارک آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ سیفٹی ہے ہارلم کے علاقے بھی یہ تھا کہ ہم وہاں پر ڈر کے مارے کھڑکی میں دروازہ تھا وہ بند کر کے بیٹے ہوئے تھے گاڑی بھی بہت سپیشل تھی جی لیموزین تھی آپ دیکھیں ہمیں اپنی بات کرنے تھی وہ تو امیر لوگ ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورا سال کرونا کی نظر ہوا لوگ ڈاؤن اور تمام کاروبار ڈسٹب بھی رہا پبلک سب ڈسٹب رہی اس کے بعد ہمیں کوئی ریلیف دیا جانا تھا نہیں دینا نہیں ملا ریلیف دینے کے بجائے وہ انہوں نے ایک کام اور ہم پر تھوک دیا کہ ای پورٹل کے نام سے ٹیکس یہ کیا ہے یہ جو سرح سینٹرل میں لگایا گیا یہ پورٹل کیا ہے اب وہ ٹریڈ لائسنس وغیرہ ہوتے تھے جو سال میں بھرے جاتے تھے وہ انہوں نے یہ منتھلی پر لے آئے اس کو ہوڈنگ ٹیسٹ ٹیکس وغیرہ سارے انہوں نے اس میں شامل کر دیئے تو اور وہ کتنا افیڈ کر پڑنا ہے اس کا آپ کو بزنس پر اس سے سر اس کا افیڈ تو یہ کہ یہ ایک بدماشی والا اسٹائل سائن کا کہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ افراد وہ مارگیڑ میں گھس جاتے تھے کہ جی یہ ٹریڈ لائسنس بنوائے آپ تو مطلب یہ تو فل بدماشی والا اسٹائل ہے نا مطلب ہے آپ بھتہ کا ایک نئے اسٹائل جی جی بلکل بھتے کا نئے اسٹائل نہ تاجر لوگوں سے مشاورت کی گئی نہیں آپ پھر اس پہ آپ کا آپ جیسے یونین موجود ہوتی ہے تو پھر ان کے رد عمل کیا ہوتا ہے تو پھر رد عمل پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر تسادم کی طرف جاتا ہے تو پھر ہم نے اپنی بات کرانچی چیمبر میں لے کر گئے چیمبر والوں نے ہمارا ساتھ دیا انہوں نے ڈی سی صاحب کو وہ لوایا جو باد حسین صاحب نے کہی وہ باد آپ ریپیٹ اس کو آگے بڑھا رہا ہے بلکل کنٹینیو تو مطلب کرانچی چیمبر نے جو ہے ان کو روک دیا گیا کہ بھائی ابھی آپ روکیں اس پر پہلے مشاورت کی جائے گی پھر کیا جائے چیمبر نے کہا ہے کہ سال کے لئے موخر کیا جائے گی موخر کر دیا ہے بلکل ابھی انہوں نے تو کوئی رسپونس نہیں دیا ہے لیکن فیلحال تو ابھی سی صاحب آپ بتائیے آپ بتائیے سی صاحب آپ فرمائے کہ آپ کو آپ کس ابتلاہ میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بلایا ہمیں مشاہ ہم آپ بڑھائیں گے آپ کو ہم یہ تیہ کر دیا ہم نے کہ ہم اپنی تاجت برادری کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کے ان کے مسائل کو جاگر کریں گے ہم کسی صورت میں بھی اب یہ وہ دمانہ چلا گیا کہ جب آدمی جو چاہے کرتا رہے لیکن ان کی بات کم سے کم ایئر پہ تو آئے جا نا دی تو جی بات کاروبار کی ہوگی لکڈون میں تو ظاہر ہے بہت کچھ کر دیا ہے میرے ساتھیوں نے جو بات کی میں اضافہ کروں گا کہ اب ہمارا جو چھوٹا کاروباری ہے وہ کردے میں آگیا ہے بہت سے دکانیں تو ایسی ہیں جو خالی ہیں مال سے ان کو مال بھی نہیں مل رہا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں مال خرید نہیں پہلے تو ادھار میں مل جاتا تھا لیکن اب ادھار دینے والا بھی اپنے پیسے مارکی میں پھسا کے بیٹھا ہے اسے پیسے نہیں مل رہے اس کو ہی پیسے نہیں مل رہے وہ مزید مال بنانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے اب یہ ہو رہا ہے جس کے بعد پیسہ ہے وہ مال خرید کے لارہا ہے اور اپنی دکانیں مال رکھ رہا ہے تو آگے جاگے سربائق کرے گا اچھا ابھی بھی کچھ نہیں پتا کہ لوگ ڈاؤن آنا ہے یا نہیں آنا ابھی سنا ہے کہ افواہ ہے کہ جی سکول پھر بند ہو رہے ہیں ہم تو دعا گو ہیں کہ لوگ ڈاؤن نہیں آئے اور لوگ ڈاؤن نہ لگیا ہے اس بیماری سے پورا پاکستان محفوظ ہے دنیا محفوظ ہے آمین اس کے اثرات تو مرزا صاحب ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اتنے خطرنا اثرات آئے لوگ ڈاؤن کے کہ جو لوگ باٹنے والے تھے اب مانگنے والے بن گئے میں نے آپ کو مفتی نعیم کا قصہ سنایا جب تو انتقال کر گیا مفتی نعیم نے آئے ایک دن مجھے فون کر کے کہا کہ میں ٹیلی ویژن پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کہنے لگے کہ جب انہیں ریلی ویژن لے لیا انہیں وہ میرے دوست ہیں انتقال کر گئے لیکن ان کا بیٹا بہت اچھا ہے نیک بچہ ہے اس سے میری بات ہوتی رہتی ہے تو انہیں کہا کہ جو لوگ زکاة ہمیں دیتے تھے اب ہم سے زکاة مانگ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو دینے والے تھے وہ مانگنے لگے ہیں آپ یقین کریں میں نے تو بہت سے کاروباری دیکھے ہیں جو بیچارے کردہ لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں بھائی سعید بھائی اب بہت اچھی باتیں آپ نے ایک بہت بڑی درد بڑی بات کہہ دیئے اب حکومت کو حکومت نے دو باتیں تو اچھی کی ایک تو یہ کی کہ یہ جو غریب لوگوں بارہ بارہ ہزار روپے دیئے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو اندورین سندھ یا اندورین ملک جو بندپورے غریب لوگ جو تھے وہ بھوکے نہیں مرے اسی طرح سے آپ کو بھی کوئی ایک ریوائیوال اسکیم ہونے چاہیے میرے خیال میں جی بالکل ہماری لوگ ڈاؤن کو دران حلیم عادل صدیقی صاحب سے جائے حلیم عادل شیخ صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے ہماری ملقات ہوئی تھی ایک بڑے فورم میں ہمارے اور دوسرے تاجر بھی تھے اگر آپ بھی جاز دیں تو ہم بریک لے لیں پھر بریک کے بعد آپ سے شروع کریں ویلکم بیک ناظرین وقفے جانے سے پہلے جناب محترم سید محمد سید صاحب جو ہے وہ اپنے گستگو کر رہے تھے ہم چارے مکمل کا فرما لے جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہے جو پی ٹی آئی کے تھے ان سے ہماری ملقات ہوئی ہم پورے فورم کے ساتھ کے تھے اور بھی تاجر برازی تھے ہماری حضری کی تو ہم نے اپنی یہی چیزیں دی تو انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں ہم نے کہ ہمیں آپ قرض دلائیے گورنمنٹ سے بلا سوچ ایک سال دو سال کے لیے تو انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک سال ہوگیا اس بات کو حلیم عادل شیخ بچہ ہے ہم جانتے ہیں اس سے کیونکہ وہ وہ خود بھی جس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کوئی پالیسی ہو سکتا ہے جو اسٹیٹ بینک نے جو قرضوں کے سکیم دی تھی اس کا اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا ان سے کوئی نہیں تھی وہ تو نوجوانوں کے تھی 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 نا آپ کے اس کی تھی جو وہ قرضوں کے سکیم تھی وہ تو مکان بنانے کے لیے وہ تو وہ تو ابھی بھی چل رہی ہے حجب پھر ابھی اسی دوران جو ہے ان کے لیے بلکہ کوئی سکیم نہیں ہے ان کے لیے ان کے لیے اب یہ مطالبہ ہونا چاہیے میرے رائے یہ ہے کہ کیا تو ہم بلالیں کنونشن یا آپ بلائیں کنونشن اور اس کنونشن میں جو کہ ایک بڑا کنونشن ہو اور اس میں یہ باقعدہ پھر یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں یہ تاجروں کو جو تینوں باتیں ایک بات پہ ہم متفق ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بلا سود کردے دیں اور وہ پانچ سال اور وہ طویل عرصے کے ہو ایک میں اضافہ کر رہا ہوں اس میں آپ کی بلائی کے لیے ایک سود تو یہ نا کہ آپ نے ایک لے لے اور آپ ایک سال بند میں دیں تو بھئی اگر یہی حالات چلتے رہے تو ایک سال بعد میں آپ کہاں دے سکیں گے اسی لاؤڈاؤن میں گورنر سین سے ہماری ملقات ہوئی تو گورنر صاحب کو ہم نے کہا کہ تین سے دس لاکھ روپے تک کے جو ہے اور تین سے پانچ تو آپ نے پہلے بھی کہی تھی تو تین سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہم نے کہا کہ چلیں صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہے تو یہ وفاقی حکومت کا کام ہے وفاقی حکومت دے رہی ہے اب وہ احساس پروگرام کی جو بات ہے تو جو میڈل کلاس سب کا ہے جو ہر بندہ لائن میں نہیں لگ سکتا ہر بندہ تو اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا اور مختلف فورم پہ جیسے سعید صاحب نے بھی کہا اور دیگر بھی کہا حکومتی نمائندوں نے یا ان کی پارٹی کے نمائندوں نے یا جیسے گورنر صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ ہوگا تو اس پہ کوئی عمل نہیں جو جو کردی کی بات آ رہی ہے تو ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں دو باتیں کریں اس کو بزید کو اس کو الیبریٹ کریں پوری طرح سے پورا سنٹنس بنائیں اس کو پورا سنٹنس اس طرح سے بنتا ہے کہ ہمیں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بلا سوت کردے دیے جائیں اور اس کی اس کا اس کی رقم کا تحیون ہم کرتے ہیں وہ ہمیں ابھی کر لیتے ہیں اور اور وہ کم سے کم پانچ سال مدت کے ہو طویل عرصے کے مدت کے ہو جو پانچ سال میں پیابل ہو اچھا اب یہ یہ بتائیے آپ سے ہم شروع کرتے پھر حسین صاحب کے بات ہے کہ وہ رقم کتنی ہونے چاہیے وہ رقم کم تین سے پانچ لاکھ روپے تک میں تین کا لفظ چھوڑ دے تین نہیں بنے گا پانچ لاکھ آپ کریں کیجئے کباز صاحب جی جی بالکل صحیح بات ایک ایک اصول وضع کر دینا پھر آپ ایک لائن پر چلے آپ اگر آپ تین پر جب جائیں گے تو اڑائی پر چلے جائیں گے آپ ایک اصول وضع کر دے کہ بھئی آپ پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ کا کردہ دے پانچ سال کے لیے بلکل 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 مچھا جی یہ بات ایک آپ یہ کسی فورم پر بھی آپ جائیں گے آپ پانچ لاکھ کا لفظ سمار کریں گے پانچ سال کا لفظ سمار آج ہم نے ایک اتفاق بلکل کر رہی ہے اچھا دوسری بات بتائی دی یہی جو حالات چل رہے تھے تو آل سیڈی تاجیر اتحاد میں نائب صدر ہوں آل سیڈی تاجیر اتحاد اور فانڈیشن نے مل کر ابھی آپ کے علمی یہ آنے والی بات ہے کہ وہ کردے شروع کر رہے ہیں چھوڑے تاجیروں کے لیے کیونکہ اب تاجیروں کردہ گورمنٹ نے نہیں دیا تو دونوں فانڈیشن اور آل سیڈی تاجیر یہ کون چلاتا ہے یہ ڈاکٹر ساقیف ہے پجاب میں جو ہے جی وہ چلا رہے ہیں ابھی انہوں نے انجیو سکول بھی اور یہ جو جو اپنا یہ یہ الخدمت ہے یہ نہیں کرتی جماعت سامی والے یہ مطلب کرتے ہوں گے میں پوچھ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے میں نہیں نہیں اور دوسرے یہ جو اپنے سلانی والے یہ بھی کرتے ہوں گے لیکن ہم تاجیروں کی حوالے سے بات کر رہے ہیں مرزا صاحب تاجیروں میں یہ لوگ نہیں کر رہے تاجیروں میں نہیں کر رہے میں بات کر رہا ہوں تاجیر کی تو آل سیڈی تاجیر اتحاد اور اخوت فانڈیشن جو ہے یہ دینے شروع کرنے والے ہیں تو یہ ہمارے حسین صاحب وغیرہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے جی تاجیر آ سکتا ہے کوئی بھی جو اس کریڈیری میں آئے شامل نہیں جائے گا جلدی آپ کو اس کے اطلاع ملے گی اچھا دوسرے ہمیں مینسپل ٹیکس کے حوالے سے مینسپل ٹیکس کیا آئی ہے میرے ساتھی نے بات کہی کہ دسٹس سینٹرل میں لگ رہا ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا دیکھیں مینسپل ٹیکس جو ہے اس میں تین ٹیکس لگا رہا ہے کم پڑ سلی ٹریڈ لائیسنس بورڈ ٹیکس اور سینٹیشن بورڈ کیا پتہ جو بورڈ جو لگاتے ہیں ابھی سینٹیشن بورڈ جو لگتے ہیں اور کسہ اور سینٹیشن جو صفائی وغیرہ اور ٹریڈ لائیسنس اچھا تینوں میں ایک ٹیکس گزیڈڈ ہے وہ ٹریڈ لائیسنس ہے وہ تو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اچھا اس میں بھی دیکھیں بورڈ بورڈ بھی پہلے لگا دیا تھا بورڈ بھی دکاندہ ٹیکس دیتا آتا ہے صفائی کا ٹیکس بھی جب جیوٹے کو اتنا دینا ہے پاس فوڈ کو اتنا دینا ہے اچھا صفائی کا جو ہے نا انہوں نے جو کریٹیری بنایا کہ یہ بنایا کہ یہ دس بھائی دس کی دکان میں فاس فوڈ والا ہے دونوں سوڑا ایک دیتا ٹیکس ہے ماں آپ کہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جو چھوٹا تاجر ہے تھوڑا ٹیک دیتے جو بڑا تاجر ہے بڑا ٹیک دیتے آپ یہ سمجھتے کہ آپ میری بات سنے سوال سنے آپ کے فائدے کی میں اس میں پائنٹ نکال رہا ہوں تو میں وکیل ہوں جب آپ ٹیٹ ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں بورٹ ٹیکس نہیں آجائے دیتے ایک اصولی بات باپ سے کر رہا ہوں جب آپ ٹیٹ دے رہے تو ٹیٹ کے اندر بورٹ تو شامل ہوگا جی بلکل ہونا تو چاہئیے کیونکہ ٹیٹ کا مطلب ہے کوئی کام کرنے چاہ رہے ہیں ہمارے کام ہی دوسرا ہوتا ہے میری بات اس کو بھی آپ ماملے کو یہ سیدھی ہوگئی کہ آپ یوں کہیں کہ جب آپ ٹیسٹ لگ دیتے ہو تو بورٹ ٹیکس کس بات کا ٹکان تو نام آئے گا بورٹ ٹیکس آپ سے کیوں لیتے ہیں صحیح بات تو ہمیں بورٹ ٹیکس دیتے ٹیک ہوگیا جی بلکل ایک بات ختم کرنا آپ آپ کو مطالبات کو ایک سٹیٹ کرنا پڑے گا بجائیں بلکل اچھی بات کی آگے چلی آپ بدا ہے کہ اچھا لگا ہے آپ اس افتقا کر رہے بلکل بلکل ٹھیک ہوگئے مردہ صاحب دی سی سینٹرل ہیں دھاروشے صاحب انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ یہ ٹیکس جمع ہوگا بینک میں چلان صورت میں ہمیں یہ بھی نظر آرہا رہا ہے اس میں کرپشن ختم ہو رہی ہے بحیث یہ ہے کہ جارہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے نا تو وہاں تو ہم پتا ہے کہ کرپشن ہو رہی آپ کو میں ایک دفعہ قصصہ سنایا تھا کہ وہ جو سیکیوریٹی بل دیا تھا وہ میرا جاننے والا تھا بچہ آپ کے ہاں پر سینٹرل میں اسی رہا ایک زمانے میں تو وہ مجھے فون کیا سر میں آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں میں آپ کی طرف آجاتا ہوں سیکیوریٹی صاحب میرے بچے 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 میں نہیں سر میں آپ کے گھر آجاؤں گا میں نہیں 3.5 بلین روپے کے ٹینڈر دیا کہیں سے فون آیا میں جانبوز کے نام نہیں لے رہا ہوں اس کی پہلے ہی بصیبت میں ہے اسی وجہ سے فون آیا کہ آپ سیون بلین کر دیں اور باقی جو ہے پیسہ 3.5 آپ لے لے اور باقی 3.5 مجھے دے دے یہ اس کا گواہ ہے آج بھی میں نے 20 پروگرم میں کہا ہے تو یہ ڈاکٹرن بنا دیا انہوں نے سلسیند گورنمنٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹیکس وہاں جا رہا رہا ہے تو وہاں بلکل سیو نہیں آگے جنے بات پھر اب یہ حسین صاحب نے کہا اور دوسرے تاجیبی چیمبر نے اس بات کو لی ہے پندرہ فروری چیمبر میں ملاقات ہوئی دی سی موجود تھے وہاں پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی جائے یہ بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد چیمبر نے ایک سال کے لی لیٹر لکھا اس کو موقع کرنے کی جو ایک وجہ ہے وہ تاجیبی بی ہے صحیح بات ہے یہ نہیں تاجیبی بیرادری دیکھیں ہر جگہ کالی بھیڑے ہیں صحیح ہے نا تو لیکن آپ جڑ دیکھیں جب حکومت کوئی کسی چیز میں مہنگائی کرے گی صحیح نا پیسر دینا پڑھے تو آوام کو دینا بڑھے کا دیکھیں اگر کئی تاجیبی بیرادری میں آپ سے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب حکومت نے پیٹرول بڑھانا ہے کالی بیڑے دو کام کرتی ایک تو سب سے پہلے زخیر اندوزی کر دیتی ہے کسی بھی چیز کی ضرور نہیں ہے کہ وہ کریانا راشن وغیرہ کہو جو چیز شورٹ کرنی ہوتی ہے جو بھی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کو پہلے شورٹ کر دیتے شورٹ ہوتی ہے تو اور مہنگی بکھتی ہے حکومت اگر پیٹرول بیٹھتی ہے ہم دستان میں جا رہے ہیں دبائی کے اندر بتائی ہے تو یہ جس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں ان تین چار چیز کی بڑی بڑی مثال ہیں ہمارے سامنے چلیں یہ دوائی بہت ضروری ہے اس میں ہر دفعہ حسین صاحب آپ سے زندگی پہلے جب بھی کہا تھا میں آپ سے یہ کہا تھا کہ بنیادی بات جو ہوتی ہے میں سیاستیات کا طالبین ہوں میں 18 سال سیاست کی ہے 18 سال میں میں سوڑن لیڈر بنا 1960 میں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوگے I hope میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ کے پیچھے سیاست کی قوت نہیں ہے آپ zero ہیں میں نے اپنے والد سے یہ کہا جب ہم انڈیا سے آئے تھے تو میں پانچ سال کا تھا میں نے والد سے کہا ہم جاگردار تھے ظاہرے کہ ہم مغل تھے ہمارے پاس دو ہاتھی تھے ہمارے ہمارے پاس کیا طاقت ہے ہم تو ہریب لوگ ہیں آپ رہ رہے ہیں خاموش سے میں نہیں طاقت کو کسی نہیں کسی بیٹے کو اٹھا کے کو لے جائے گا تو پھر کیا کریں بیٹا ہمیں تو اس وقت سروایو کرنا ہے میں پانچ سالہ پانچ سالہ نہیں اس سولہ سال سترہ سال کا بچہ تھا اور بڑی بڑا استقل کر کے میں آیا تھا جگہ جگہ پھر میں نے لڑائیاں کی ہیں جگہ جگہ پھر میں مقابلی کی ہے اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے چھوڑ شوڑ کر تو آخر باپ نے مجبور ہو کر مجھے اجازت دے دی میں بہت بڑا سوڑنٹ لیڈر حیدر آباد کا بن گیا اور اتنا بڑا لیڈر بنا کہ پورے شہر کے پر میرا میری پارٹی چلتی تھی تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آج تک آپ لوگوں نے جو ایک ہمارے پاس بنی تھی ایم کیوں وہ تو ہمیں داغ لگا چلی گئی غداری کا یہ کبھی کبھی دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے سب سے پہلے جو تاجر برادری ہوتی ہے اس کی طاقت اس کا کاروبار ہے صحیح تو ہم جو کاروباری طبقہ ہے وہ کسی بھی شہر کی ملک کی ہڈی ہوتا ہے صحیح نا ٹھیک ہوگی تو ان کا مقصد ہمارا مقصد ہماری جو سب ساتھی بیٹھے میں ہمارا مقصد سیاست کننہ نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے سیاستی قوت آپ کے پیشو ہم جب اپنی تجارت کرتے ہیں پھر ہم جب خدمت کا جذبہ لے گئے آپ سمجھ رہے ہیں اس طریقے سے سیاست کو بھی خدمت ہے بیٹین خدمت ہے اگر وہ سیاست کی جائے واقعی ہاں واقعی سیاست کی جائے اسی طریقے سے ہم لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں تو اگر وہ اس مقصد جس مقاصد کے لیے تاجروں کی فلاو بہبود کے لیے منائی کام کر ناظرین کر رہے ہیں آپ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین وقفے جانے سے پہلے جناب محترم حسین قریش صاحب صاحب گفت کر رہے تھے اب کمار نجمد صاحب ہمارے محترم ہیں اور ہم ہمیشہ ان کو کم وقت دیتے ہیں لیکن آج چاہتے ہیں بولے دل کھوڑ کھوڑ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت دی جائے ہمیں وزارت چاہیے بھی نہیں مشاورت میں آپ بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے مشاورت کر لی جائے اس کی ہم سیلری بھی نہیں لیں گے یہ تو اپنے مشیروں کو سیلری دیتے نا نہیں مشاورت وہی ہے کہ آپ اپنے مفاد کی بات کریں گے نہیں ہم اپنے مفاد کی بات مطلب اپنے دکنداروں کی کاروباری افضارات کی بات کریں گے آپ اپنے کاروباری برادری کی مفاد کی بات کریں گے بلکل بلکل آپ پر فرض ہے اب میں اس سے زیادہ کیا جملے اعضاء کروں وہ آپ کو کرنا ہے اور سارے خلفہ راشدین نے اس بات کہا تھا کہ ان کی عزت میں کبھی کتائی نہیں ہونے چاہیے اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونے چاہیے حضرت علی نے قبال اشتر کو خط لکھا کہ ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہونے چاہیے جب وہ گورنر بنا تو یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیچ میں میں نے روک دیا میں نے علم بولنے پڑھ لیتا ہے بلکل اچھی بات ہے آپ کو مشاورت میں اس طرح شامل ہو کہ آپ خوش ہو اب آگے چلیں بات کرو مطمئن ہو جائیں یہ مشاورت کی بات کر رہے نا میں ٹھوڑی سیز میں بات بڑھ ہوں بیار پھر ان کا اکبار آجاتا بڑھا بڑھا بڑی اچھی بات کی کمال صاحب نے مشاورت ہونا ضروری ہے اب چیمبر نے کہا کہ آپ نے مشاورت نہیں کی تاجر سے مشاورت کرتے شاید صورت حال پیدا نہیں ہوتی کمال چیمبر نے کہا کن کو کہا یہ ڈی سی سے چھوٹا لیویل ہوتا ہے بہت بڑا لیویل ہے بھائی ملو دیکھیں کسی بھی پولیشی کو بنانے کے لیے تو اس ٹریڈ کے حوالے سے لوگو شامل کرنا چاہیے مشاورت ہونا چاہیے گھر کے اندر ہوتا ہے ہم بچوں سے مشاورت کرتے ہیں اس لیے ملک چلانے کیون نہیں سوچتے ہم پرابر میں جائیں وہاں مشاورت ہوتی ہے انڈیا میں نہیں ہوتی ہے انڈیا میں تو آج خبر آگئی ہے جمہوریت سے نیچے گر گیا جمہوریت نہیں رہی رہی ملک چلانے کے لیے ہم سے پیسہ تو لیا جاتا ٹیکس کی صورت میں لیکن مشاورت نہیں کی جاتی تو یہ ضیادت نہیں اس سے بڑھا ظلم اور کیا ہوگا ایک تو ہم نے یہ کہا ہے کہ صاحب آپ کو لون دیا جائے پانچ سال کا پانچ لاکھ کا کم سے کم اور دوسری بات نے یہ کہی ہے جو آپ لیتے ہیں تیسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے مشاورت کی جائے اور آپ کو مطمئن کیا جائے یہ تین مطالبات ہم آج کر رہے ہیں اور اس کو آپ اخبار آدمیں بھی دے دیں بلکل اپنے ایک آدمی اپنے اپنے اجلاس کرے اپنے اپنے دھڑا دھڑ دھڑی دوسری بات آپ یہ کر لیں اب حالات بہتر بننے کیلئے حکومت کیا اقدامات کرنے چاہئے اس میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ وہ ہم سے مشاورت کرے دوسری بات بتائیے دوسری بات یہ کہ پہلی بات مشاورت اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی بنانا عوام کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پالیسی بنانا کہ عوام کی اس وقت نیلز کیا ہے وہ ہم ہی دیں گے دیکھیں اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ ہم سے مشورہ کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ فنڈمنٹل رول یہ ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ عوام کی ایجنٹ ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے مفاد کا خیال رکھیں اس کا کام یہ ہے بنیادی جو کام جو تمام فلسفیوں نے بتایا ہے اس میں مسلمان فلسفی پر شامل ہے امیش شاہ ولی اللہ تک لیول پر آ چاہیے اور فلسفی میں یہ کہیں کہ سب کو میں کہتا ہوں میں نے سارے فلسفی کو پڑھا مسلمان فلسفی کو پڑھا ہے پلیٹو کو رسطو کو پڑھتا ہوا ہے انہوں نے متعین کر دیا جان و مال کی حفاظت آپ کا آپ کی آپ کی جو ہے آزادی اس طرح سے کہ جو بھی آپ کہنا چاہتے اس کی آزادی آپ کی تجارت کرنے کی کاروبار کرنا چاہتے تو تجارت کی مواقع فیدا کرنے نوکعی کے مواقع فرام کرنے یہ اس کی فنڈمنٹل ضرورت ہے سر یہ تو گورنمنٹ کی پولیسی میں ہونا چاہیے نا فنڈمنٹل اس کا آتی اس لیے جیسے آپ نے کہا جان ہو مال کی بات اب یہ حالی ہے کہ ہمارے ڈسٹک میں اپنے ڈسٹک سینڈر کی بات کر رہا ہوں اور اپنے ہیدری کی الاغے کے لوگ بیٹھے نا اس لیے کہ کراچی بھی یہ پورے جو میں جیس طرف پائنٹ آٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت کراچی کے اندر اتنے کتے آئے ہیں یہاں پر جہاں پر نکل نا مشکل لے جاتا راگیروں کا دکانداروں کا اور چلنے والوں کا ہم نے باہر آہ کتے بہت ہم نے بار بار کہ چکے ہیں ایک ایک کتا گاڑی ہوتی تھی بڑھ کے لے جا کہ چیز ہے کریں تو ہم نے کہ بھائی یہ ضروری چیز ہے کتنی ویڈیو آ چکی ہیں جس پہ حملے ہوئے ہیں کتوں کو بچ کتوں نے حملے کی ہیں جی بات ہوگئی اس میں آپ بڑھا دیتا ہوں نا میں بات کو کاروباری علاقے ہوں یا رہائش یہ بات واسیم افتر صاحب جب میہر تھے تو ہم نے ان سے یہ بات کہ کیوں نہیں مارا جا رہا پہلے مارتے تھے یا اٹھائے لے جاتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی انجیو ہے اس نے پابندی لگوائی ہے سندھ گورنمنٹ سے تو جب یہ کتے مارکیٹوں میں ہوتے ہیں مارکیٹوں میں لیڈیز آتی ہیں تھے لے ہاتھوں میں ہوتے ہیں انہی بچوں کٹے کسی کٹے 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 یہ ہی حال رہیش علاقوں میں تو حکومت سندھ سے مطالبہ ہے کہ کم سے کم جو آدمی کتہ نہ مار سکے پتائیے کہ وہ کوئی حکومت ہے جو آدمی آپ یہ اٹھاروی ترمیم پاس ہوئی سندھ گورنمنٹ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ یہ خرش نہیں کر پاس رہے ہیں اب ایک سندھ کے جو چیف جسٹس نے یہ کہا تھا میں لڑکانہ میں گیا تھا دوزار تیرہ میں لڑکانہ میں گیا تھا تو وہاں پر بھی گندی روڈ پر گندی نالا بہرہ تھا میں نے اس سے کہا فریال تالپور سے بھائی تمہارا یہ شہر ہے تو چیف جسٹس نے یہ بات کہ دی کہ بھائی جو ڈائین بھی ہوتی ساتھ گھٹ سوڑ گھٹی تم تو اپنے لڑکانہ کے اندر بھی صفائی نہیں کر پاتے ہو اب یہ اگر آرد ہوتی ہے تو آپ اس حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں میں یہ بات کرنا چاہتا تو چوتھا مطالبہ آپ درخواست کروں گا آپ چارے اپنے اپنے اس کو بلائیں اور یہ چاروں مطالبات اخبارات میں باقیادہ دیر شروع کریں کیونکہ آپ رہنمائی کی بھی ضرورت ہے اور سینئر آدمی آپ یہ ہی کر سکتا ہے آپ کی لائن کو ٹھیک کریں جب توب چلتی ہے ایک توب آدمی سہرہ میں پھیک رہا ہے تو جو جنرل ہوتا ہے تو توب کو صحیح کرتا ہے اس جگہ پر جا کے مارے آدمی کو لگتا کہ اس کا توب کا فائدہ بھی تو آپ جو بات مطالبہ صحیح 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 اور اس کی بنیاد ہو چاہی تو پھر آپ کام ہو چاہی ہم نے زندگی میں کبھی ناکام نہیں دیکھی یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہوں اگر ہم دو دفعہ وزیر بنے ہم نے خود اپنے وزیر بنے سے روک ہمیں تو بننے سے روک نہیں سطح ہم تو گورنر بھی بن رہے ہم تو اور بھی کچھ بن جاتے لیکن میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جیسے مسائل تو اس طریقے سے ہیں کہ ہم اس پہ دس پروگرام بھی کر لیکن بنیادی باتیں یہ ہیں بنیادی باتیں یہ ہیں کہ جیسے ہم نے بلا سوت کرزے کی بات کی کتوں کے حوالے سے بات کی ہم نے کہا ٹریڈ لائسنس پہ صرف احتفا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سمجھ لیں وہ ہی پوزیشن آکے ایسا لگتا کہ ہم نے ٹریڈ لائسنس پڑھا ہی رہے گا پہلے روزانہ کچھ رہا تھا مارکیٹ سڑکوں کی حالت پیسے مانگ رہا ہیں پھر یہ ہے کہ بہت اچھی ہے سارے معاملات تحریف تحریف کرتی تحریف اس لیے کہ دیکھیں جو ہمیں کوئی کسی دشمنی نہیں ہے اور نہ کسی کے چمچہ کی نہیں ہے صحیح صاحب آپ بات کریں ہیں جی میں یہی کہنا چاہوں گا باتیں تو ساری ہوتی رہتی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ بات ہونی چاہیے اور اس میں لوجک ہونی چاہیے اور وہ اگدم سے آپ پریشر سے کچھ چیز ڈالیں گے ہر جماعت وہی بات کہہ رہی ہے تو ہو جائے گی کھوان صاحب ٹھیک اتفاق کر رہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہم تو یہی دیکھتے ہوئے آئیں کہ جو بھی حکومت آئیے وہ صرف ایک لولی بہو بھی دیتے رہے آپ لولی پاتے میں جو بات سوئے رہا آپ سوئے رہے رہے نا آپ بلکل صحیح رہے بلکل ایک چیز پہ کھڑا ہونا چاہیے اور پریشر اتنا بنانا چاہیے کہ وہ بات پہ بلکل عمل ہو میں سمیتا ہوں کہ ہم نے آج بہت نتیجہ خیز گفتگو کیا اور درشن متعین کیا ہے جناب مہترم محمد حسین قریشی صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات نہیں ہوگی ہم اس کو جائی رکھیں گے اور ہم اس کا وقت بھی تیعین کر دیتے ہیں کہ ہم ایک مہینے میں دو مہینے میں ریویو کرنا چاہیے کہ ہم کہا تک پہنچیں جناب محمد محمد نجمتی صاحب ہم آپ کیا ساتھ کم کم گو ہیں ہم کیا کریں تو آپ کی اپنی اپنا حساب ہے یہ تو بڑھ جو جام تھام لے ساتھ کی جام اسی کا ہے صحیح صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں ہم آپ سے اس لئے متاثر ہیں کہ آپ گفتوگو کے اندر پروفیسران گفتوگو ہوتی ہے اس میں کوئی مدلل دلائل بھی ہوتے اور اس میں کوئی جان ہوتی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک بات ہم یقین آپ کو دلاتے ہیں کہ ہمارا سچ تیوی آپ کا مکمل ساتھ دے گا اور دوسرا بات یہ کہ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ قریب قریب جو مختدر حلقے ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں تو میں تینوں انتہائی مشکور ہوں ناظرین اکرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ